اسلام علیکم دوستو اس سے پہلے میں بھی لائیو حاضر ہوا تھا اپنی ایک گزل کے ساتھ لیکن نیٹ ورک پروبلم کی وجہ سے مکمل نہیں کر پایا نہیں سنا پایا میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ گزل کا مصرہ کاروان اردو عدب میں دیا گیا تھا کہ جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا تو ترہی مصرہ دیا گیا تھا جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا تو اسی ترہی مصرے کے ربط میں میں بھی کوشش کیا ہوں اور لکھنے کی کوشش کیا ہوں اور آپ حاضر کے سامنے میں اپنی یہ گزل رکھنا چاہتا ہوں دیکھتا ہوں آپ حضرات کمنٹ کے ذریعے سے کیا نتیجہ میری نکالتے ہیں واقعی میں شائری میں کچھ محنت کر رہا ہوں اردو پہ یا نہیں بس یوں ہی اپنے آپ پہ گم ہوں سمات کیجئے گا لکھا پردیس اس قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا لکھا پردیس اس قسمت میں وہاں پر ظلم ہوتا ہے خبر آئی ہے ہم کو بھی وہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر ظلم ہوتا ہے خبر آئی ہے ہم کو بھی وہاں سے چل دیئے اہباب وہاں آباد کیا کرنا وہاں سے چل دیئے اہباب وہاں آباد کیا کرنا لکھا پردیس اس قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا میری قسمت میں لکھا تھا وہی مجھ کو ملا یارو میری قسمت میں لکھا تھا ملا مجھ کو وہی یارو میری قسمت میں لکھا تھا میری قسمت میں لکھا تھا ملا مجھ کو وہی یارو یہاں سے اب جتن میرا یہاں سے اب جتن میرا کوئی افتاد کیا کرنا لکھا پردیس قسمت میں لکھا پردیس قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا ہزاروں بے گناہ مارے گئے ظلموں تشدد میں ہزاروں بے گناہ مارے گئے ظلموں تشدد میں ہزاروں بے گناہ مارے گئے ظلموں تشدد میں جہاں موزی حکومت ہے وہاں فریاد کیا کرنا جہاں موزی حکومت ہے وہاں فریاد کیا کرنا اور مقتے کا بھی بن ملاحظہ فرمائیے مقادر میں جو لکھا ہے مٹا سکتا نہیں کوئی مقدر میں جو لکھا ہے مٹا سکتا نہیں کوئی مقدر میں جو لکھا ہے مٹا سکتا نہیں کوئی مقدر میں جو لکھا ہے مٹا سکتا نہیں کوئی یہی ہے سچ بھئی احمد یہی ہے سچ بھئی احمد کوئی ارشاد کیا کرنا یہی ہے سچ بھئی احمد کوئی ارشاد کیا کرنا جاں لکھا پردیس قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا جاں لکھا پردیس قسمت میں یہ ہماری محنت ہے دوستوں کاروان اردو عدب میں ترہی مصرے کا یہ مصرہ دیا گیا تھا جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا اسی مصرے کے ربطوں میں تعلق سے میں یہ شیر لکھنی کی کوشش کی اپنی یہ گزل تو اگر آپ کو یقیناً لگے کی شائری ہماری یہ شائری ہے تو ضرور اپنے کمنٹوں کے ذریعے سے بتائیے گا کہ اپنی محنت جاری رکھئے یقیناً آپ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو یعنی کہ آپ اپنی بات رکھئے اگر آپ کو لگے کی شائری ہے میں تو بہت محنت کر رہا ہوں کئی نات اور نظم گزل حمد حمد تو نہیں اب تک لیکن نظم گزل اور نات پاک اور قطعہ کتنے بھی بہت سارے لکھ چکے ہیں اور کتنے پروگراموں میں بھی پرہے ہیں جس سے کتنے اشاروں کی جو ہے بہت سارے اشاروں کی دادو دہی سے لوگ نوازے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتا ہوں آپ لوگ یہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں کیونکہ آنے والے مہینے میں اس کو پڑھنا ہے مجھے جا کر کاروان اردو عدد میں یقیناً اگر آپ کو یہ شائری لگے تو اپنے کمنٹ کے ذریعے سے بتائیے گا انا چیز کے لئے دعا بھی کیجئے گا وقت والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقا